بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل آسان ہو جاتی ہے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ بھی فائدہ حاصل کر سکیں سورہ علم نشراح اکیس بار صبح شام اول و آخر تین بار بروش شریف طالب علم خود پڑھ لے یا ماں پڑھ کر دم کر دے بہت پر تاثیر چیز ہے جس وقت بچہ پڑھنے بیٹھے تین بار سورہ علم نشراح پڑھ لے آپ کوئی چیز متعلق کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں مجھے یاد رہے تین بار سورہ علم نشراح پڑھ کے وہ چیز بڑھیں وہ چیز اللہ کے فضل سے یاد رہے گی یا جس وقت وہ موقع ہوگا اللہ پاک وہ یاد دلا دے گا حافظے کے لیے یاداشت کے لیے بچوں کے تعلیمی کیریئر کے لیے بچوں کی تعلیمی ترقی کے لیے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کے لیے سورہ علم نشراح حافظے کو کھول دیتی ہے علم نشراح دل کو کھول دے لکنت کے لیے اکیس دفعہ یا اکتالیس دفعہ سورہ علم نشراح جو ہے صبح و شام پڑھے علم نشراح دل کی دنیا کھول دے جن کا دل اللہ کی طرف راغب نہ ہو جن کا دل نیکی کی طرف بند ہوتا ہے دل پر ہاتھ رکھ کر گیارہ دفعہ پوری سورہ علم نشراح پڑھ لے اللہ دل کی دنیا کھول دیتا ہے بعض لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے حدیث پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں پڑھ پاتے یا کوئی دینی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے یا کوئی سائنس کی کتاب بہت مشکل کتاب پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پاتے تو صبح شام گیارہ دفعہ پڑھ لیں ورنہ ہر نماز کے بعد گیارہ دفعہ سورہ علم نشراح پڑھ لیں سورہ علم نشراح کے اندر بڑی تاثیر اور بڑی طاقت ہے تل کے وال گردوں کی پتھریاں پتے کی پتھریاں مسانے کی پتھریاں نکل جاتی ہیں جو شخص اس کو یقین طاقت توجہ اور مستقل مزاجی سے پڑھے اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے سورہ علم نشراح اور سورہ علم طرح قیفہ فائے یعنی سورہ فیل کا عمل ہر نماز میں کچھ ایسی صورتیں بھی پڑھ لیا کریں جس کی پہلی رکعت میں سورہ علم نشراح اور دوسری رکعت میں سورہ علم طرح قیفہ سورہ فیل پڑھے گا ناف کے نیچے والے امراض ناف کے نیچے والے حادثے ناف کے نیچے والی مشکلات وہ بھی ختم ہوں گی ایک اور عجیب فائدہ ہوگا جو یہ شخص پڑھے گا کبھی اس کا کام اٹکے گا نہیں وقت میں برکت ہوگی دن میں برکت ہوگی اللہ اس کا ذہن حافظہ تیز کر دے گا جو کتاب ایک بار پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا